نمسکر دوستو چلیے دوست آج بات کرنے والے ہیں نار میکسین ٹیبلٹ کے بارے یہ کس کے لیے ہوتا ہے کیسے پریوب کرتے ہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں سب کچھ بتائیں گے لیکن آپ ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کریے نہیں تو آپ کو پوری طرح سے جانگائی نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے دوست چلیے دوست بتاتے ہیں آپ کو اس میں سالٹ کیا ہے کلیڈینیم برومائیڈ کلورڈائی جی پاکسائیڈ اور یہ دواب کی نزدیکی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی اسے آپ آن لائن بھی پرچس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس کے لیے فائدہ کرتا ہے یہ دیکھیں اگر پیٹ میں آلسر ہو تو اس کے لیے فائدہ کرتا ہے پیٹ میں آلسر کیا ہے بتانا چاہوں گا پیٹ میں آلسر یعنی کی پیپٹک آلسر ایک طرح کا گھاؤ ہوتا ہے جو کی پیٹ کے بھیتری حصے کی پرت میں بھوجن نلی اور چھوٹی آنٹ میں وکسیت ہوتی ہے پیپٹک آلسر کے دوران پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ درد نابی سے لے کے چھانتی تک محسوس ہوتا ہے یہ پیپٹک آلسر کے سب سے سامان لچھا مان جاتے ہیں اگر اس آلسر کا علاج سمجھ رہتے نہ کیا جائے تو یہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہی کئی بیماریوں کو جنبیت دے سکتے ہیں آم طور پر ہیلی کو بیکٹر پائلوری اور بیکٹریل کی وجہ سے ہمارے شریر میں سوجن ہوتی ہے تتھا پیٹ میں آمل کا چھرڑ بھی ہوتا ہے پیپٹک آلسر ایک سامان بیماری ہوتی ہے اور دیکھیں ایریٹیبل باؤلس سنڈروم کے لیے نارویکسن ٹیبلل بہت اچھا فائدہ کرتا ہے ایریٹیبل باؤلس سنڈروم کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایریٹیبل باؤلس سنڈروم ایریٹیبل باؤلس سنڈروم ایک درکالیک عوشتہ ہے جس کی آپ کو لمبے سمجھ تک دیکھ بھل کرنے کے عوشتہ پڑھ سکتی ہے ایریٹیبل باؤلس سنڈروم آلسریٹو کولائٹس یعنی کہ آت کی سوجن اور کرہونی روپ جو ایفلیمیٹری باؤل ڈیجیج کے روپ میں ہے یہ آتوں کے اتگ میں پریورتن نہیں کرتا یا آپ کی کولیکٹرل کینسل کے خطرے کو نہیں بڑھاتا ایریٹیبل باؤلس سنڈروم سے گرسیت کیول کچھ لوگ میں گمبیر سنکیت کا لچہ ہوتے ہیں کچھ لوگ آہار جیون سہیلی اور تناہ کے پربند دوارہ اپنے لچہ کو نیانتر کر سکتے ہیں ایریٹیبل باؤلس سنڈروم ایریٹیبل باؤلس سنڈروم یعنی کہ کونک ڈائیورٹی کولائٹس ٹھیک ہے دوست ٹھونک ڈائیورٹی کولائٹس جتھا رات مہیں سمبندیت روگ ہیں اس تحتی میں پانچن پرانڈی میں چھوٹے چھوٹے تھائلیاں بننے لگتی ہیں جنہیں ڈائیورٹی کولا کہا جاتا ہے ادھکتر ماملے میں یہ چھوٹی چھوٹی تھائلیاں بڑی آت میں وکشت ہوتی ہیں اور ان میں سوجن آنے پر ویپیٹی سودھ روگ وکشت ہو جاتے ہیں بیکٹریال آت کی کاران انفیکشن ہونے سے وکشت ہونے والے سمجھے ہیں کو بھی ٹونک ڈائیورٹی کولائٹس وکشت ہو سکتا ہے ادھکتر ماملے میں دیکھا گیا ہے کہ یہ روگ ویسیس روپ سے چالیس سال کی عمر کے بعد یہ وکشت ہوتی ہے اور دوست یہ دیکھئے پیٹ دت کے لیے بھی فائدہ کرتے ہیں چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کا پریوگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست اس کو دن میں ایک بار پریوگ کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے سلا کے انصار ہی اس کا پریوگ کریں کیونکہ جس حساب سے روگ رہے گا اس حساب سے ڈوجس کلیر کرتا ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے دوست چلیے دوست اب بات کر لیتے ہیں کون سے دوائے کے ساتھ اس دوائے کا پریوگ نہیں کرنا چاہے ٹھیک ہے دوست مارٹن گروپ کے سبھی دوائے کے ساتھ نارمیکسن کا پریوگ نہیں کرنا چاہے کروڈین گروپ کے سبھی دوائے کے ساتھ نارمیکچن کا پریوگ نہیں کرنا چاہے ڈائی جی پانگ گروپ کے سبھی دعائیوں کے ساتھ نارمیکچن کا پریوگ نہیں کرنا چاہے کلونہ جی پانگ گروپ کے سبھی دعائیوں کے ساتھ اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہے علپراجورانگ گروپ کے سبھی دعائیوں کے ساتھ اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہے ایمی پرامائی گروپ کے سبھی دعائیوں کے ساتھ اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہے چلے دوست بات کر لیتے ہیں اس کا سائی ڈیفٹ کیا سائی ڈیفٹ جیسے مدلی اُلٹی شریر میں لال چکتے نکلنا اور سر میں درد اسے کچھ سائی ڈیفٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست کھیر بتانا چاہوں گا کہ یہ جانکاری آفلین اور آرلین کے مادل بتائے گیا ہے میرے مادل سے بتائے گیا ہے کسی بھی دوا کا پریوب کرنے سے پہلے ایک بار اپنے نادی کی ڈاکٹر سے سلاح لے لیجئے تب ہی اس دوا کا پریوب کریں ٹھیک ہے دوست ابھی کے لئے ٹا ٹا بائی بائی ٹیک ہے